بسم اللہ الرحمن الرحیم سرما کا روزہ مفت کی کمائی ہے وہ یہ آج کل شدید سردیاں چل رہی ہیں اسی موسم میں سب سے زیادہ سردی پڑتی ہے اور انہی دنوں میں پورے سال کے سب سے کم دورانی والے دن ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے دن انہی دنوں میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھیں خاص طور پر جنہیں لوگوں کے بھوپر روز فرض ہیں مردوں پر روز فرض ہیں بطور خاص عورتوں پر جو ان کے ہر مہینے روزے چھوٹتے ہیں رمضان کے اندر جو مہینہ آتا ہے اس میں بھی کچھ روزے چھوٹتے ہیں تو بہت ساری عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں بعد میں روزوں کی قضا کرنے میں اللہ کی اس نعمت کو غنیمت جانے سردیوں کے موسم کو اور اپنی روزوں کی قضا کرنے اسی طرح مرد حضرات ان کے بالے گونے کے بعد سے لے کر اب تک اگر کوئی فرض روزے چھوٹ چکے ہیں فرض کی ادائی بہت بڑی چیز ہے فرض میں قطا ہی بہت بڑی قابلیں اور چیز ہیں اس لئے میرے بھائیوں اگر تو کسی کے دن میں فرض روزے باقی ہیں اس میں ذرا برابر بھی قطا ہی نہ کرے ان روزوں کو ادا کرنے میں بہت چھوٹے دن ہیں بہت چھوٹے دن ہیں سردیوں کے دن ہیں کوئی مشکت نہیں ہے اللہ کی نبی فرما رہے ہیں غنیمت باریدہ مفت کی کمائی ہے تم روزے چھوٹے تھے گرمیوں میں اور رکھ رہے ہیں ہم سردیوں میں ہمارا رب ایسا رحیم و کریم ہے وہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی قبول کر لیتا ہے ہم کرنے والے تو تھوڑا بنے گا تو یہ میری ایک گزارش تھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ جن کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں وہ بھی روزے رکھیں اپنی حمد کے بقدر اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے تین آدمی کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا قبول کرتا ہے اس میں ایک فرمایا روزہ دار جب روزہ کھولنے کے وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور ایک اور حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے لا يدخل منه الا الصائحون وہ صرف روزہ داروں کے لیے جن لوگوں کو روزہ دار کہا جاتا ہے یعنی جو روزوں کا احتمال کرنے والے ہیں ان کی زندگی کے فرض روزے کبھی نہیں چھوٹے تو وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گا اور وہ دروازہ کھولا جائے گا تو صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوں گے جب یہ روزہ دار داخل ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے دروازے کو بند کر دیا جائے گا پھر اس میں سے کسی اور کو نہیں جانے دیا جائے گا تو میرے عزیز بھائیو اگر ہم فرض روزوں والے بھی ہوں اور نفلی روزے رکھنے والے بھی ہوں قیامت والے دن اس دروازے سے ہمیں بلالیا جائے اور پھر ہم داخل ہو جائیں پھر دروازہ بند ہو جائے ہمارا جنت کا داخلہ پکا ہو جائے ہمیں اور کیا چاہیے تو میں آخر میں پھر گدارش کروں گا آپ سب بائیوں سے اور سننے والی بہنوں سے کہ وہ روزے کا احتمال کریں روزوں کا احتمال کریں روزوں کا احتمال کریں سہری کیلئے جاگ نہ ہے تو اس کو حضر نہ بنائے سب کو عمل کی تو فیقہ پاکہ